ہلکہ اسمبلی چندران گھٹے میں سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرس کی جانب سے راشن کی کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور آج پھر ہم خریب پانچ ہزار راشن کے کٹس ہلکے اسمبلی چندران گھٹے میں تقسیم کرنے جارہے ہیں اور چندران گھٹے میں چار ہزار پانچ سو اور پانچ سو دوسرے علاقے میں ہیں تو میں تفصیلات دیتا ہوں کہ ہم ریاست نگر میں ساڑھے پانچ سو راشن کے کٹس آج تقسیم کریں گے لالیتہ باغ میں ساڑھے پانچ سو کنچن باغ میں پانچ سو چندران گھٹا میں پانچ سو پچھتر اپو گھڑا میں چھس سو جنگم میٹ میں ساڑھے پانچ سو بارکس میں آٹھ سو پچیز مطلب بارکس یہ بلدی ڈیویجن ہے جس میں بلدی ڈیویجن ہے جس میں بلدی گھڑا یہ پورا ایریہ نوری نگر یہ ایریہ آتا ہے غوث نگر پھر سلالہ اور بارکس کے لیے صرف سلالہ اور بارکس کے لیے بھی دھائی سو دیے جا رہے ہیں علی آباد کے لیے ایک سو اور پھر سید علی چبوترا وہ علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک سو اور پھر بنجا راہل اور دوسرا علاقہ ہے وہاں پر ایک تین سو تو اس حساب سے ہم نے اس کو خریب پانچ ہزار راشن کے کٹس آج تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک ہم چار کورڈ سے زائد کا خرچہ ہم کو آ چکا ہے اور الحمدللہ ستر ہزار راشن کے کٹس کے تقسیم کا پروگرام بنایا گیا ہے اور خریب چالی سے پچاس ہزار کے خریب ہم اب تک تقسیم کر چکے ہیں اور روزانہ تین ہزار لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے تو اب تک خریب ہم تیس سے پئی تیس ہزار لوگوں کو کھانا بھی کھلا چکے ہیں سالہ رمیلت ایڈوکیشن ٹرس کی جانب سے والحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کام لے رہا ہے صدقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ آج اتنا بڑا کام سالہ رمیلت ایڈوکیشن ٹرس کے جانب سے اللہ مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے لے رہا ہے اور جس میں جس کی راست نگرانی جناب ڈاکٹر نور الدین اوویسی صاحب کر رہے ہیں ان کے ساتھ جناب نصیر غیاء صاحب ہے سمد بن عبداد صاحب ہیں فہاد بن عبداد ہیں وحاب ہیں اور سعید صاحب ہیں ان چاروں کی نگرانی میں پورا آناج خرید آجاتا ہے یہاں تگلایا جاتا ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اور یہاں سے علاقوں میں روانہ کرنے کے لیے پورے انتظامات کیا جاتے ہیں اور خابل مبارک بات ہے منجلس اتحاد المسلمین کے ہمارے کارپوریٹر صاحبان کہ وہ سارے انصاب یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں اور منجلس اتحاد المسلمین کے کارپوروں کی جانب سے تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آناج غریب امیر بڑے چھوٹے کے لیے نہیں ہے یہ آناج جو ہم بھیج رہے ہیں یہ خوکوں کے لیے ہے سب سے پہلا حق خوکے کا ہے اور بالخصوص ان لوگوں کا جن کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہے یا راشن کارڈ بند ہو چکا ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا سب سے پہلا حق ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہر گھر تک پہنچنے میں ناکام ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ پہنچ سکے اور ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کئی پہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر ہم کوشش کریں کہ وہاں پہنچیں تو میں آپ تمام کا ممنون ہوں مشکور ہوں کہ سارے لوگ آج کام کر رہے ہیں اور یہ وقت ہے کہ ہم سب کو کام کرنا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور میں اس کے ساتھے ساتھ ان سارے تنظیموں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں یہ وقت ہے ہم سب کو مل کر کام کرنے کا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کام کو ہماری اس خدمت کو قبول کرے اور ہم سب کو ہمارے اس خدمت کا عجر دے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کے باورکت مہینے میں ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو جلد جلد اس بیماری سے نجات دلائیں اور جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے